لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے زمن میں اب پچھلے درس میں کچھ واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے تھے ان واقعات کا تعلق جنگ نہروان سے تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اس سے واپسی پر شیعان علی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کو مجبوراً شامیوں پر حملے کی رائے ملتوی کرنی پڑی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جنگ نہروان کے بعد جو سب سے پہلا خدبہ لوگوں کو دیا اس کی الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ اے لوگوں دشمن سے جہاد کے لیے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں جو اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے یہ لوگ حق کے مخالف کتاب اللہ کے نافرمان دین سے بے راہ ہیں اور اپنی سرکشی میں اندھے ہو چکے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں اندھے پنگر گر چکے ہیں تم جتنی قوت ممکن ہو سکے دشمن کے مقابلے کے لیے جمع کرو اور زیادہ سے زیادہ گھوڑے جمع کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ اچھا کارساز اور اچھا مددگار ہے اس زمن میں راوی کہتے ہیں جس کو امام تبری نے جمع کیا ہے کہ ایک شخص بھی نہ تو جنگ کے لیے آمادہ ہوا اور نہ اس کی کوئی تیاری کی حتیٰ کہ حضرت علی ان کی جانب سے مایوس ہو گئے مجبوراً حضرت علی نے ان کے روحصہ اور سرداروں کو جمع کیا اور ان سے ان کی رائے معلوم کی ان میں سے کچھ تو جواب سے گریس کر رہے تھے کچھ صاف طور پر انکار کر رہے تھے کچھ زبردستی حضرت علی کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور ایسے شاز و نادر ہی لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ خوشی سے جنگ کے لیے تیار تھے مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تمہیں جہاد کے لیے چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے کیا تمہیں عزت کے مقابلے میں زلت اور خوالی زیادہ محبوب ہے یہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح پترا جاتی ہیں جیسے ان پر موت کا نشہ تاری ہو گیا ہو ان کے دماغوں سے عقل سلب کر لی گئے ہو اب تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے کوئی تمہاری آنکھیں بند ہو چکی جس کے باعث کچھ تم دیکھ نہیں سکتے خدا کی قسم کچھ تو بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم امن کے زمانے میں جنگل کے شیر ہو جن کی نظر میں ہر وقت برائی ہو تمہاری مثال نومڑیوں کی طرح ہے کہ جب انہیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں کیا تمام زندگی میں تم میں کوئی ایسا شخص بھی نہ پایا گیا جس پر میں اعتماد کر سکوں تم ایسے سوار نہیں ہو جن کے پاس پناہ ڈھونڈی جا سکے تم ایسے عزتدار نہیں ہو جن کے پاس پہنچ کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے تم ایسے عزتدار نہیں ہو جن کے پاس پہنچ کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے اور خدا کی قسم تم میدان جنگ کا بدترین کونہ کرکٹ ہو تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن دھوکہ کھانا خوب جانتے ہو تمہارے ہتیار بیکار ہو چکے ہیں اور تم خود گھبرات میں مبتلا ہو تم غفلت میں مبتلا ہو اور تمہیں اس غفلت میں چھوڑ کر سویا بھی نہیں جا سکتا یاد رکھو جو شخص جنگ کے وقت بیدار رہتا ہے اس کی عقل بھی بیدار رہتی ہے اور جو شخص بے فکر ہو کر سو جائے گا وہ ضرور زلیل ہوگا اور حملہ آور غالب آ جائیں گے اور وہ شخص مغلوب ہوگا اس سے سب کو چھین لیا جائے گا میرا تم پر ایک حق ہے اور تمہارا بھی مجھ پر ایک حق ہے تمہارا وہ حق جو مجھ پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا تمہارا حصہ تمہیں دیتا رہوں گا اور تمہیں تعلیم دیتا رہوں گا تاکہ تم جاہل نہ بن جاؤ تمہیں عدب سکھاتا رہوں گا تاکہ تعلیم حاصل کر سکو میرا تم پر حق یہ ہے کہ تم میری امبیت کو پورا کرو اور میری موجودگی اور عدم موجودگی میں میرے خیر خوا رہوں جب میں تمہیں دعوت دوں اسے قبول کرو میں جو تمہیں حکم دوں اسے بجا لاؤ اگر اللہ کو تمہارے ساتھ کچھ بھلائی مقصود ہے تو تمہیں چاہیے کہ جس کام کو میں برا سمجھوں اسے چھوڑ دو اور جسے میں پسند کروں اسے اختیار کرو تم جس شیئے کے طلبگار ہو اسے پا لوگے اور جو تم سوچتے ہو اسے حاصل کر لوگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل نہر کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ تھرڈی ایٹ ہجری میں ہوئی اور یہی اکثر اہل سیر کا قول ہے شبس بن ربعی اور ابن القوا نے کوفے سے بھاگ کر حرورہ جا کر قیام کیا حضرت علی نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ہتیار لگا کر آئیں لوگ ہتیار لگا کر آئیں اور مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی نے ان کے پاس آدمی بھیج کر کہلوایا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ مسجد میں ہتیار لگا کر پہنچ گئے ہو تم لوگ جبانت المراد جا کر ٹھہرو تا وقتے کہ میرا دوسرا حکم تمہارے پاس پہنچے تو ابو مریم کہتا ہے کہ ہم سب لوگ جبانت المراد پہنچ گئے ابھی وہاں پہنچے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اطلاع ملی کہ خارجی جنگ کے لئے دوبارہ واپس آ رہے ہیں ابو مریم کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کرنے کے لئے نکلا تو میں نے ان خارجیوں کی طرف گیا اور ان کی صفوں میں داخل ہو گیا حتیٰ کہ میں شباز بن ربی اور اب ابن الاخوا کے پاس پہنچ گیا یہ دونوں اپنی سواریوں پر سوار کھڑے تھے اور ان کے قریب حضرت علی کے قاسد کھڑے تھے اور وہ انہیں اللہ کی قسم دے رہے تھے تاکہ یہ دونوں لوگ ان کو لے کر واپس آ جائیں قاسدین کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں اس سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ تم آئندہ پیش آنے والے فتنے کے خوف سے ابھی سے خود فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ خارجیوں میں سے ایک شخص حضرت علی کے قاسدوں میں سے ایک شخص کی جانب بڑھا اور اس کی سواری کی کونچے کارٹ کالی وہ قاسد انہا للہ پڑتے ہوئے نیچے اترا اس نے اپنی سواری کی ذین اٹھائی اور اسے لے کر واپس ہوا خارجیوں نے جواب دی ہم سوائے جنگ کے کچھ نہیں چاہتے قاسد انہیں برابر اللہ کی قسمیں دیتے رہے تو وہ کہتے ہیں راوی کہ ہم لوگ کچھ دیر وہاں ٹھہرے پھر کوفے واپس آ گئے کوفے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ آج عید الفطر یا عید الادھا کا دن ہے حضرت علی اس واقعے سے قبل ہم سے بسا اوقات بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک قوم ہوگی جو اسلام اور دین سے اس طرح نکل جائے گی جیسے شکار تیر سے ان کی علامت ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ بیکار ہوگا ابو مریم کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت علی سے کئی بار سنی اور نافع المخدوج نے بھی اسے حضرت علی نے بارہا سنایا حتیٰ کہ میں نے نافع کو دیکھا وہ کھانا بھی بڑی بے اتمنانی کے ساتھ کھاتا کیونکہ وہ اکثر ہی حدیث سنتا اور دل ہی دل میں کھڑتا اور نافع دن میں تو ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑتا اور رات مسجد ہی میں گزارتا میں نے ایک روز اسے ایک ٹوپی دی جب اگلے روز میں اس سے ملا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تو بھی ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا جو حرور آ گئے اس نے جواب دیا میں اس غرص سے گیا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں لیکن جب میرا بنو ساتھ پر گزر ہوا جو چند بچے مجھے راہ میں ملے انہوں نے میرے ہتھیار مار لیا اور میرے ساتھ مذاق کرنے لگے میں واپس آ گیا جب ایک سال یا اس کے قریب گزر گیا اور اہل نہر نے بغاوت کی اور حضرت علی کے مقابلے پر گئے تو میں حضرت علی کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہو سکا میرا بھائی ابو عبداللہ ان کے ساتھ گیا تو اس نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت علی خارجیوں کی طرف بڑے جب نہروان کے کنارے پر ان کے عین مقابلے پر پہنچے تو انہیں اللہ کی قسمیں دی لوگوں نے حضرت علی کے قاسد کو قتل کر دیا جب حضرت علی نے دیکھا تو ان پر حملہ آور ہوئے اور ان سے جنگ کیا اور انہیں ختم کیا پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ مخدوج کو تلاش کرو لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کی لاش نہ ملی حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مخدوج ان میں موجود نہیں کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور امیر المومنین کو یہ خوشخبری سنائی کیا امیر المومنین ہم نے دو مقتولوں کے نیچے اسے بڑا ہوا دیکھا ہے حضرت علی نے فرمایا اس کا بیکار ہاتھ میرے پاس کاٹ کر لاؤ لوگ اس کا ہاتھ کاٹ کر آپ کے پاس لے کے آئے آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھائے اور فرمایا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہ میں جھٹلایا جا سکتا اس واقعے کو ایک سال یہ تقریباً اتنی مدت گزر چکی تھی کہ اہل نہر نے بغاوت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل حرورہ کے درمیان واقعہ تحکیم اور حروریوں کے انکار کے ایک سال بعد جنگ ہوئی اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ واقعہ تحکیم جو ہے وہ 37 ہجری میں پیش ہوئی اس صورت میں ابو مریم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان 38 ہجری میں جنگ ہوئی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا جب حضرت علی کرم اللہ وجود سفین سے لوٹے تو جعدہ بن حبیرہ المخزومی کو خراسان نوانا کیا اور جعدہ کی ماں امہانی بنت ابی طالب تھی جعدہ ابر شہر پہنچے لیکن اہل خراسان کافر ہو چکے تھے انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا اب آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جس جعدہ کا ذکر کر رہا ہوں جن کی ماں امہانی ہے یہ امہانی حضرت علی کی بہن ہے جو جعدہ جو ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجود کے بھانجے ہیں تو یہ جعدہ بن حبیرہ المخزومی یعنی ان کے جو والد ہیں حبیرہ یہ بن مخزوم تھے تھے جو حضرت خالد ابن ولید کا قبیلہ تھا اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا قبیلہ تھا تو یہ بن مخزوم سے تعلق رکھتے تھے تو بارہ کی حضرت علی کے بھانجے تھے تو جب یہ خراسان پہنچے تو وہاں کے لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا تو جو علیہ حضرت علی کے پاس واپس آئے حضرت علی نے پھر خلید ابن قرہ الجربوعی کو بھیجا اس نے وہاں پہنچ کر نیشہ بور کا محاصلہ کر لیا انہوں نے محاصلے سے تنگ آ کر صلاح کر لیا اور اہل مرو نے خلید سے صلاح کر لیا بارہال اس سن میں یعنی 37 ہجری میں لوگوں کو عبید اللہ بن عباس نے حج کر آیا اور وہ حضرت علی کی جانب سے یمن کے عامل تھے مکہ اور طائف پر قسم بن عباس امیر تھے مدینہ پر صحل بن حنیف الانساری یہ امیر تھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مدینہ کے عامل تمام ابن عباس اور بصرے پر عبداللہ ابن عباس اور بصرے کے قاضی ابو الاسوت الدولی تھے مصر پر محمد بن ابی بکر کو معمور کیا گیا تھا اور خراسان پر قرید بن قرہ یربوعی کو بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب حضرت علی میدان سفین کی جانب تشریف لے گئے تو کوفے پر ابو مسعود انساری کو اپنا جانشین بنایا عبدالعزیز بن رفیع نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی سفین گئے تو کوفے پر ابو مسعود انساری عقبہ بن عمر کو اپنا جانشین متعین فرمایا اور شام پر امیر معاویہ قابض تھے اب ہوا یہ کہ اسی سن میں مصر میں محمد بن ابی بکر کے قتل کا واقعہ پیش آیا محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مصر کے عامل تھے جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا اور میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح مصر کا عامل بنایا گیا اور کس طرح قیس بن سعید کو معذول کیا گیا وہ تمام تفصیلات میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں مصر کی چپکلش اور محمد بن ابی بکر کے قتل کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں